ویلکم ٹو دا چینل فور جوڈ اسلام علیکم ڈیار ویورز کینال پتواری ٹیسٹ پرپریشن ٹونٹی ٹیری اس تیس منٹ کی ویڈیو سے آپ کے کینال پتواری ٹیسٹ میں پاکستان سٹیڈی پاکستان جے کے کی پرپریشن یعنی تیاری انشاءاللہ ہنڈرڈ پرسنٹ ہو جائے گی موسٹ ایمپورٹن کوہچن اور پی پی سی پاس پیپرز ایم سی کیوڈ ڈسکس ہوں گے اس ویڈیو میں تو باقی سب دیکھس کے اگر بات کریں تو موسٹ ایمپورٹن کوہچن نیکسٹ ویڈیوز میں اسی چینل فور جوڈ پر آپ لوگوں کو مل جائیں گے انشاءاللہ اسی چینل سے آپ کی تیاری ہنڈرڈ پرسنٹ ہوگی فرسٹ کوہچن ہے نیشنل فروٹ ان پاکستان اس ونٹر دوستو جو نیشنل فروٹ ہے پاکستان کا اس ونٹر میں دوستو اس کا نام ہے گاوہ امرود اگر دوستو بات کریں سمر کی تو دوستو سمر میں جو پاکستان کا نیشنل فروٹ ہے وہ ہے مینگو یہ بھی آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے تو نیکسٹ ویڈیوز میں پاکستان اور افغانستان بارڈر جو پاکستان اور افغانستان کا بارڈر ہے دوستو اسے وہ کیا کہلاتا ہے اس کا نام ہے دوستو ڈیورنٹ لائن کہلاتا ہے دوستو اور یہ جو ڈیورنٹ لائن تھی پاکستان اور افغانستان میں دوستو یہ انگریزوں کے دور میں اٹھارہ سو تیرانوے میں مطلب ہے کہ یہ بارڈر لگایا گیا تھا یہ بھی آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے اٹھارہ سو تیرانوے میں انگریزوں کے دور میں اور اس بارڈر کو کیا کہتے ہیں ڈیورنٹ لائن تو نیکسٹ کوئیشن ہے تو دوستو جو پی 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 کا فل فارم ہے پاکستان پیپل پارٹی دوستو یہ کب بنی یہ بنی تھی تیس نومبر انسان ستا سٹھ کو لاہور میں بنی تھی اور ظلفکاری بھٹو اس کے مطلب ہے کہ صدر تھے یا ظلفکاری بھٹو نے ہی پی پی کو بنایا تھا تیس نومبر انسان ستا سٹھ کو اور اگر بات کریں پی ٹی آئی کی یعنی پاکستان تحریک انصاف کی دوستو پی ٹی آئی بنی تھی پچیس یا چھبیس اپریل انسان چھانوے پچیس یا چھبیس اپریل انسان چھانوے کو پی ٹی آئی بنی تھی اور آپ لوگوں نے کومنٹ میں مجھے یہ بتانا ہے کہ جو پاکستان مسلم لیگ نون تھی دوستو وہ کس ڈیٹ کو بنی تھی تو نیکسٹ کوئیچن ہے جو پاکستان کا سب سے بڑا زلہ ہے اس کا کیا نام ہے دوستو اس کا نام ہے چاگی جو کہ بلوچستان میں واقع ہے یہ پاکستان کا سب سے بڑا زلہ ہے تو نیکسٹ کوئیچن ہے دوستو جو موسٹ امپورٹنٹ کنٹریز ہیں دوستو ان کے کیپٹل اور کرنسی آپ لوگوں کو لازمی آنے چاہیے یہ جتنے بھی اس میں کیپٹل ہیں دوستو یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے اور ہر جوپ ٹیسٹوں میں انہی میں سے ہی کوئی نہ کوئی کیپٹل یا ان کی کرنسی پوچھی جاتی ہے دوستو سب سے پہلے دیکھتے ہیں چائنہ کی بات کریں تو چائنہ کا جو کیپٹل ہے وہ ہے بیجنگ اور چائنہ کی جو کرنسی ہے وہ ہے یان یا رنمیم بی یان وائی یو اے این یان یا رنمیم بی چائنہ کی کرنسی ہے اور چائنہ کا کیپٹل ہے بیجنگ اگر ایران کی بات کریں تو ایران کا کیپٹل ہے تہران افغانستان کی بات کریں تو جو افغانستان کا کیپٹل ہے وہ ہے کابل اور افغانستان کی جو کرنسی ہے وہ ہے افغانی افغانستان کی جو کرنسی ہے وہ ہے افغانی اگر انڈیا کی بات کریں تو انڈیا کی کرنسی ہے روپی اور انڈیا کا جو کیپٹل ہے وہ ہے نیو دہلے اگر بات کریں ایجپٹ یعنی مصر کی تو مصر کی جو کیپٹل ہے وہ ہے کائرو اور مصر کی اگر بات کریں کرنسی کی تو اس کی جو کرنسی ہے وہ ہے ایجپٹین پاؤنڈ ایجپٹین پاؤنڈ ایجپٹ کی کرنسی ہے اور جبت کا جو کپٹل ہے وہ ہے کائرو اگر دوستو ترکی کی بات کریں تو ترکی کا جو کپٹل ہے وہ ہے انکارا ترکی کا کپٹل انکارا اور ترکی کی جو کرنسی ہے وہ ہے لیرا لیرا ترکی کی کرنسی ہے اور ترکی کا کپٹل ہے انکارا اگر بات کریں کتر کی تو کتر کا جو کپٹل ہے وہ ہے دوہا کتر کا جو کپٹل ہے وہ ہے دوہا اور کتر کی کرنسی ہے ریال کتر کی کرنسی ہے ریال اگر بات کریں اراکی تو اراک کا جو کپٹل ہے وہ ہے بغداد اور اراک کی جو کرنسی ہے وہ ہے اراکی دینار اراکی دینار اراکی کرنسی ہے اگر بات کریں نیپال کی تو نیپال کا کپٹل ہے کھٹمنڈو نیپال کا کپٹل ہے کھٹمنڈو اور نیپال کی جو کرنسی ہے وہ ہے روپی اگر جپان کی بات کریں تو جپان کا کپٹل ہے ٹوکیو جپان کا کپٹل ٹوکیو اور جپان کی کرنسی ین ی این ی جپان کی کرنسی ہے اگر بات کریں رشیہ کی تو رشیہ کا جو کپٹل ہے وہ ہے موسکو اور رشیہ کی جو کرنسی ہے وہ ہے ربل رشیہ کا کپٹل موسکو اور رشیہ کی جو کرنسی ہے وہ ہے ربل اور رشیہ ایریا وائز دنیا کا سب سے بڑا کنٹری ہے یا سب سے بڑا ملک ہے یہ بھی آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے ایریا وائز رشیہ پوری دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے اور رشیہ کی جو کرنسی ہے وہ ہے ربل اور رشیہ کا کپٹل ہے موسکو اگر بات کریں بنگلہ دیش کی تو بنگلہ دیش کا جو کیپٹل ہے وہ ہے دھاکا اور بنگلہ دیش کی جو کرنسی ہے وہ ہے ٹکا بنگلہ دیش کی کرنسی ٹکا اور کیپٹل دھاکا اگر بات کریں یو ایسے یعنی امریکہ کی تو امریکہ کا جو کیپٹل ہے وہ ہے واشنٹنگ ڈی سی امریکہ کا کیپٹل ہے یو ایسے کا کیپٹل ہے واشنٹنگ ڈی سی اور یو ایسے کی جو کرنسی ہے وہ ہے یو کے اور اگر بات کریں یوکے یعنی یونائٹڈ کینگڈم کی تو یوکے کی بات کریں یوکے کی فلوام ہے یونائٹڈ کینگڈم اور اس کی کرنسی ہے دوسرا وہ پاؤنڈ سٹرلنگ پاؤنڈ سٹرلنگ یوکے کی کرنسی ہے اگر بات کریں انڈونیشیا کی تو انڈونیشیا کی جو کیپٹل ہے وہ ہے جکارتا اور انڈونیشیا کا جو کرنسی ہے وہ ہے روپیہ انڈونیشیا جکارتا روپیہ اگر فرانس کی بات کریں تو فرانس کا کپٹل ہے پیرس اور فرانس کی کرنسی ہے فرانک فرانس پیرس فرانک اگر بات کریں یو اے یعنی یونیٹڈ عرب امراض تو اس کی جو کپٹل ہے وہ ہے ابو دابی اور اس کی جو کرنسی ہے وہ ہے درہم یو اے کی جو کرنسی ہے وہ ہے درہم اگر سعودی عربیہ کی بات کریں تو اس کا جو کپٹل ہے وہ ہے ریاض سعودی عرب کا جو کپٹل ہے وہ ہے ریاض اور اس کی جو کرنسی ہے وہ ہے وہ ریال اس کی جو کرنسی ہے وہ ہے ریال اور پاکستان کا کپٹل ہے اسلام آباد اور پاکستان کی کرنسی ہے روپی اور بات کریں ایک امپورنٹ کنٹی رہ گی ہے کنیڈا کنیڈا کا جو کپٹل ہے وہ ہے اٹاوا اور کنیڈا کی جو کرنسی ہے وہ ہے ڈالر تو نیکسٹ کوئیچن ہے کرنٹ چیف آف ناول سٹاف آف پاکستان نیوی 2023 یعنی پاکستان نیوی کا جو دوہزار تیس میں اس وقت جو پاکستان نیوی کا ناول سٹاف یعنی چیف ہے چیف جنرل ہے دوستو اس کا کیا نام ہے اس کا نام ہے ایڈمرل اس کا نام ہے ایڈمرل ایم امجد خان نیازی ایڈمرل ایم امجد خان نیازی پاکستان نیوی کے چیف ہیں اگر بات کریں پاکستان ائر فورس یعنی پی اے ایف کی تو اس کے جو چیف ہیں دوستو ان کا نام ہے ائر چیف مارشل زہیر آمند بابر ائر چیف مارشل زہیر آمن بابر پاکستان ائر فورس کے چیف ہیں اگر بات کریں پاکستان آرمی کے چیف ہیں وہ ہیں آسم مونیر اور اگر بات کریں نیوی کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہاں اسلام آمباد میں پاکستان ائر فورس کا ہیڈ کوارٹر اسلام آمباد میں اور اگر بات کریں پاکستان آرمی کی تو اس کا ہیڈ کوارٹر ہے راول پینڈی میں یہ بھی آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے نیکسٹ کوئچنا دوستو لائٹ اف سپیڈ یعنی جو لائٹ کی سپیڈ ہے دوستو وہ کتنی ہے دوستو جو لائٹ کی سپیڈ ہے یہ ہے تین لاکھ کلومیٹر آور سیکنڈ یعنی تین لاکھ کلومیٹر آور سیکنڈ دوستو لائٹ کی سپیڈ ہے اگر بات کریں مائلز میں تو مائلز میں دوستو جو لائٹ کی سپیڈ ہے دوستو وہ ہے ایک لاکھ چھہ سی ہزار مائلز آور سیکنڈ یہ آپ لوگوں نے کلومیٹر میں بھی یاد رکھنی ہے اور مائلز میں بھی یاد رکھنی ہے بہت ہی یہ امپورٹن سوال ہے نیکسٹ کوئیچن ہے وارسک ڈیم لوکیٹڈ ان ویچ ریور یعنی جو وارسک ڈیم ہے وہ کس ریور پر لوکیٹڈ ہے کس ریور پر واقع ہے دوستو تو وہ ریور کابل ہے دوستو اور کابل ریور بلوچستان میں واقع ہے یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے نیکسٹ کوئیچن ہے دوستو یہ آپ لوگوں کو جو نیشنل سیمبل ہے پاکستان کے نیشنل جو چیزیں ہیں جو موسٹ امپورٹن ہے یہ آپ لوگوں کو لازمی آنی چاہیے تو جیسا کہ نیشنل اینیمل ہے مارکور نیشنل اینیمل مارکور نیشنل اینثم ہے قومی ترانا یعنی جو نیشنل اینثم ہے نیشنل مطلب ہے قومی ترانا اور نیشنل بڑ ہے چکور نیشنل بڑ چکور نیشنل فروٹ مینگو ونٹر کا گاوہ اور سمر کا مینگو اگر بات کریں نیشنل جو پاکستان کا فادر آف نیشن ہے وہ ہیں قائد اعظم اور نیشنل پورٹ ہیں علامہ اکبال تو نیشنل فلاور ہے جاسمین یا چمبیلی جاسمین یا چمبیلی ان میں سے ایک ہی آپشن آئے گا تو آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے نیشنل مسجد ہے فیصل مسجد جو کہ اسلام آباد میں واقع ہے نیشنل جوز کی بات کریں تو شوگر کین نیشنل ریور کی بات کریں تو نیشنل ریور ہے دریائے سندھ یعنی انڈس اگر نیشنل گیم کی بات کریں تو نیشنل گیم ہے ہاکی نیشنل موٹو ہے پاکستان کا یونائٹی فیتھ ڈسیپلن اور نیشنل سیمبل ہے پاکستان کا مون اینڈ سٹار اور نیشنل لینگویج اردو اور نیشنل ٹری ہے دیوڈار 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 نیشنل ٹری ہے اور نیشنل ڈریس ہے پاکستان کا شلوار اینڈ کمیز تو نیسٹ کوئیچن ہے پاکستان گیٹوے سیٹی جو پاکستان کی گیٹوے سیٹی کہلاتی ہے وہ ہے کراچی تو دوستو کراچی پاکستان کا فسٹ کیپیٹل بھی تھا دوستو یہاں پہ اگر بات کرتے ہیں ملتان کو دوستو میزاروں کا شہر بھی کہا جاتا ہے اور سوفیوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے ملتان کو اگر لاہور کی بات کریں تو لہور کو کالجوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے. تو ناکسٹ کوئیچن ہے نشنل انتھم آر پاکستان ریٹن بھائیہ یعنی جو باکستان کا نیشنل انتھم ہے وہ کس نے ریٹن کیا دوستو وہ ہے حفیج جلندری نے ریٹن کیا تھا نیشنل انتھم اور یہ سارا فارسی میں تھا صرف ایک لفظ اس میں کا جو ہے وہ مطلب ہے کہ اردو میں ہے باقی سارا یہ فارسی میں ہے نیشنل انتھم آر پاکستان لکھا تھا افیز جلندری نے نایسٹ ٹویچن ہے دوستو ایریا آف پنجاب یعنی پنجاب کا ایریا کتنا ہے تو دوستو جو پنجاب کا ایریا ہے یہ دو سو پانچ تین سو چورتالیس کلومیٹر ہے یا آپ لوگ 삽 vector اگر دوستو بات کریں سندھ کے ایریا کی سندھ کا ایریا ہے دوستو وہ ہے ایک سو چالیس نو سو چودہ کلومیٹر KPK کی بات کریں تو KPK کا جو ایریا یعنی خیبر پختوں خان کا ایریا ہے ایک سو ایک سات سو اکتالیس کلومیٹر اگر بات کریں کشمیر کیوں تو کشمیر کا ایریا ہے بیتالیس دو سو اکتالیس بیتالیس دو سو اکتالیس کلومیٹر اور بلوچستان کا ایریا ہے تین سو سنتالیس ایک سو نوے کلومیٹر اور بلوچستان کا سب سے زیادہ ایریا ہے ایریا وائز سب سے بڑا بلوچستان ہے اور جو سب سے چھوٹا ہے وہ کے پی کے سمجھ لو اور ازاد کشمیر اس کے علاوہ بالے جبرائل اور کتابیں ہیں تو یہ کتابوں کا آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے تو نیکسٹ کوئیچن ہے لینکھ آف انڈس ریور کی دوستو جو انڈس ریور یا دریائے سندھ ہے اس کی جو لینکھ ہے دوستو وہ ہے اکتیس اسی کلومیٹر یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے یہ پاکستان کا سب سے بڑا دریائے ہے یہ بھی آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے نیکسٹ کوئیچن ہے پی ایس او سٹین فار تو پی ایس او کی فل فارم ہے پیشنٹ سیفٹی آرگنائزیشن پیشنٹ سیفٹی آرگنائزیشن دوستو پی ایس او کی ایک مطلبے کے آئل کے بارے میں بھی مطلبے کے ابزرویشن ہے لیکن آپ لوگوں نے پی ایس او کی جو اتھینٹک ہے دوستو وہ یہی ہے فل فارم پیشنٹ سیفٹی آرگنائزیشن یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے نیکسٹ کوئیچن ہے پانی پت وار بٹوین ویچ ایمپیار یعنی جو پانی پت کی لڑائی تھی وہ کن بادشاہوں کے درمیان میں ہوئی تھی تو دوستو پانی پت میں ٹوٹل تین لڑائیاں ہوئی ہیں جو آپ لوگوں کو تینوں کے بارے میں بتا دوں تاکہ کوئی بھی اگر پانی پت کی لڑائی سے سوال آتا ہے تو آپ ایسیلی حل کر سکو گے تو پانی پت کی فسٹ وار ہوئی تھی اکبار زہیر الدین بابر پانی پت کی فسٹ وار زہیر الدین بابر ورسز ابراہیم لودی پانی پت کی بات کریں تو سیکر جو تھی وہ پانی پت کی بات کریں اکبار اور ہیموں کے درمیان میں پانی پت کی دوسری اگر پانی پت کی تیسری کی بات کریں تو یہ ہوئی تھی سترہ سو ایک سٹ سترہ سو ایک سٹ میں کن کے درمیان ہوئی تھی آمند شاہ عبدالی اور مرحٹوں کے درمیان یہ سوال آب لاغیم کا کلئر ہو گیا ہوگا پاکستان اور انڈیا بارڈر نیم یعنی پاکستان اور انیا کے بارے میں آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے دوسروں جو سب سے بڑا باؤنڈر ہے دوسروں وہ ہے انٹر نیشنل باؤنڈر یا ریڈ کلیف لائن بھی کہتے ہیں یہ سب سے بڑا باؤنڈر ہے اس کے علاوہ دوسرے جو کشمیر اور پاکستان کے درمیان جو باؤنڈر ہے اس لائن آف کنٹرول بھی کہتے ہیں اس کے علاوہ بھی کافی جو مشہور باؤنڈر ہیں جس میں واگا باؤنڈر اس کے علاوہ گانڈا سنگھ والا باؤن اور صادقی سلمان کی بارڈر اس کے علاوہ کھکھار پر بارڈر یہ ان کابلوں کو پتا ہونا چاہیے تو نیکسٹ کوئیچن ہے ہاں میں انگلگت بلدستان یعنی گلگت بلدستان کے کتنے ازلاں ہیں دوستو جو گلگت بلدستان کے چودہ ازلاں ہیں یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنے ہیں چودہ ازلاں ہیں نیکسٹ کوئیچن ہے انڈس ریور بٹوین ان ویچ کنٹریز یعنی جو انڈس ریور ہے وہ کن کنٹریز کے درمیان ہے وہ ہے دوستو پاکستان پاکستان اینڈیا پاکستان اور انڈیا کے درمیان دونوں کے درمیان میں ہے مطلب ہے کہ جو بہتا ہے انڈس ریور یعنی دریائے سیند that third desert is called یعنی جو third desert ہے وہ کیا کہلاتا ہے دوستو third desert کو friendly desert بھی کہتے ہیں تو دوستو آپ لوگ کو اس بات کا بھی پتا ہونا چاہیے جو third desert ہے دوستو یہ پروونس سندھ یعنی صبح سندھ میں واقع ہے third desert صبح سندھ میں واقع ہے اور جو third desert ہے دوستو یہ overall پاکستان کی بات کریں تو سب سے بڑا جو سہرا ہے دوستو وہ third desert ہی ہے تو next question ہے which is the highest peak of پاکستان تو دوستو پاکستان کے جو بلند ترین چوٹی ہے جو بلند ترین پہاڑی ہے دوستو اس کا کیا نام ہے تو اس کا نام ہے ketoo ketoo پاکستان کی سب سے انچی پہاڑی ہے تو بات کریں دوستو ketoo کی جو لمبائی ہے دوستو وہ ہے 86-11 میٹر اس کی لمبائی ہے ketoo کا دوسرا نام ہے godwin aston یہ بھی آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے اور ketoo جو karakram range میں واقع ہے اس بات کا بھی آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے تو next question ہے سندھی language is based on دوستو جو سندھی language ہے اس کی جو based ہے دوستو وہ کس پہ ہے دوستو یہ arabic language پہ اس کی base ہے سندھی language کی base ہے arabic language پہ یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے next question ہے where is the national museum of Pakistan is located یعنی جو پاکستان کا national museum ہے وہ کہاں پہ واقع ہے دوستو تو وہ واقع ہے کراچی میں واقع ہے next question ہے godani is famous for godani جو مشہور ہے کس لحاظ سے جو godani مشہور ہے وہ ship breaking کے لحاظ سے مشہور ہے یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے godani is famous for ship breaking تو next question ہے the largest cotton exchange building of Pakistan is situated تو دوستو جو largest cotton exchange building ہے وہ کہاں پہ واقع ہے وہ کراچی میں واقع ہے یعنی جو کپڑے کی سب سے بڑی جو exchange building ہے وہ کہاں پہ واقع ہے وہ کراچی میں ہی واقع ہے تو دوستو کراچی کے اگر بات کریں تو یہ سب سے پہلے جو first پاکستان کا capital بھی رہا ہے کراچی کو روشنیوں کا شہر بھی کہتے ہیں تو یہ بھی آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے اور سب سے جو پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے وہ بھی کراچی ہی ہے تو next بات کریں کلیفٹن بیچ یعنی جو کلیفٹن بیچ ہے وہ کہاں پہ واقع ہے تو کلیفٹن بیچ بھی کراچی میں ہی واقع ہے next question ہے ہیلجی لیک کلیرو لیک اور کنجر لیک are located in تو دوستو یہ جو تینوں لیک ہے یہ کہاں پہ واقع ہے یہ بھی سندھ میں واقع ہے اور دوستو جو کنجر لیک ہے یہ بھی سب بہت بڑی لیک ہے لیکن یہ ہاتھوں سے بنائی گئی ہے اگر فریش وارٹر کی بات کریں تو فریش وارٹر کی جو لیک ہے جو جھیل ہے یہ پاکستان کی سب سے بڑی جھیل جو ہے وہ منچر لیک ہے اگر بائے ہینڈ یعنی ہاتھوں سے بنائی گی لیک کی بات کریں تو وہ دوستو کنجر لیک بھی پاکستان کی بڑی لیکوں میں شمار ہوتی ہے جو کہ سندھ میں واقع ہے next question ہے شاہ جا ماسکو is located in دوستو جو شاہ جا ماسکو ہے وہ کہاں پہ located ہے یہ کہاں پہ واقع ہے دوستو وہ تھٹھا میں واقع ہے شاہ جا ماسکو is located in تھٹھا تو next question ہے منچر لیک is situated in تو دوستو جو منچر لیک ہے یہ کہاں پہ واقع ہے یہ جام شروع میں واقع ہے لیکن آپ لوگوں نے شاید کہیں جگہ پہ دادو دستک بھی سنا ہوگا لیکن اگر بات کریں دو ہزار چار کے بعد یہ جو دادو اور جام شروع جو دستک ان کو الگ یعنی مطلب ان کو الگ جدا کیا گیا تھا تو اس وقت یہ جو لیک تھی منچر لیک یہ مطلب ہے کہ جام شروع میں آگئی تھی یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے دو ہزار چار سے اگر پہلے پوچھا جائے تو یہ لیک دادو میں تھی دادو دستک میں تھی لیکن دو ہزار چار کے بعد اگر بات کریں تو منچر لیک جام شروع میں واقع ہے یہ بالکل exact اس کا جواب ہے تو منچر لیک کی بات کریں تو یہ پاکستان کی فریش وارٹر کی سب سے بڑی لیک ہے اور اگر بات کریں سب کانٹینر یعنی برسگیر کی بھی سب سے بڑی لیک ہے اگر بات کریں ساؤتھ ایشیا کی تو اس کی بھی یہ جو فریش وارٹر کی سب سے بڑی لیک ہے منچر لیک تو نیکسٹ کوئیچن ہے دا بلینک موٹر وے کنیکٹس دا سیٹیز آف ہیدراباد اور کراچی ان دا سندھ پروینس آف پاکستان یعنی اس سوال میں ہمیں یہ بتانا ہے کہ جو موٹر وے کنیکٹس ہے سیٹیز آف ہیدراباد اور کراچی ہیدراباد اور کراچی کو جو آپس میں ملاتی ہے موٹر وے تو دوستو وہ سندھ پروینس میں واقع ہے تو اس کا کیا نام ہے اس کا نام ہے ایم نائن موٹر وے ایم نائن موٹر وے کہلاتی ہے جو ہیدراباد اور کراچی کے بیچ میں ہے تو نیکسٹ کوئیچن ہے دا سندھ پروینسیل میوزم اس لکیٹڈ تو سندھ کا جو پروینسیل میوزم ہے وہ کہاں پہ واقع ہے وہ ہیدراباد میں واقع ہے دا سندھ پروینسیل میوزم اس لکیٹڈ ان ہیدراباد تو نیکسٹ کوئیچن ہے کنگ امر کنگ امر تو کنگ امر کی بات کریں تو یہ فرسٹ کنگ آف دا سمارہ ڈنسٹی سمارہ سمارہ ڈنسٹی یہ آپ لوگوں نے یاد کر لینا ہے تھوڑا سا یہ تکے والا سوال ہی ہے لیکن اس کو آپ لوگوں نے رٹ لینا ہے کہ آپ لوگوں کے سوال آتا ہے ٹیسٹ میں تو کنگ امر کون تھا یہ تھا فرسٹ کنگ آف دا سمارہ ڈنسٹی سمارہ ڈنسٹی یہ آپ لوگوں نے یاد کر رہے ہیں فرسٹ کنگ آف سمارہ ڈنسٹی تو نیکسٹ کوئیچن ہے ماروی اس اے فولک سٹوری جو ماروی ہے اس اے فولک سٹوری وہ کس کی ہے وہ سندھ کی ہے ماروی اس اے فولک سٹوری آف سندھ 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 تین بیراج سندھ تین بیراج سندھ سکھر بیراج بیراج سکھر بیراج بیراج پرانا شرائن لال شہباز کلندر مقبرہ 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 وہ کہاں پہ واقع ہے دوسروں وہ سیون شریف میں واقع ہے دا شرائن آف لال شہباز کلندر is situated in سیون شریف شہباز کلندر کا لنک ہے سیون شریف کے ساتھ شہباز کلندر is situated in سیون شریف نیکسٹ کوئیچن ہے لال شہباز کلندر wrote several books in پرشین and ارابک یعنی جو لال شہباز کلندر تھے انہوں نے پرشین یعنی فارسی اور ارابک یعنی عربی میں مطلبے کے books لکھی ہیں یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے لال شہباز کلندر wrote seven books in پرشین یعنی فارسی and ارابک یعنی عربی ان دونوں میں زیادہ کتابیں لکھی ہیں تو نیکسٹ کوئیچن ہے the largest natural freshwater lake in the subcontinent تو دوسروں یہ سوال آپ لوگوں پہلے ہی بتا چکے ہوں جو largest natural freshwater lake دوسروں اس کا نام ہے منچر lake نیکسٹ کوئیچن ہے مونجدارو means تو دوسروں جو مونجدارو اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے mound of the dead mound mound of the dead مونجدارو means mound of the dead mound of the dead نیکسٹ کوئیچن ہے the shrine of شاہ عبداللطیف بھٹائی دوسروں شاہ عبداللطیف بھٹائی کا جو دربار دوسروں وہ کہاں پہ واقع ہے وہ بھٹ شاہ میں واقع ہے یعنی شرائن آف شاہ عبداللطیف بھٹائی is located in شاہ بھٹ شاہ بھٹ شاہ یہ آپ لوگ نے یاد کر لینا ہے شرائن آف شاہ عبداللطیف بھٹ شاہ بھی ایٹی بھٹ شاہ نیکسٹ کوئیچن ہے لارجس سٹی آپ پاکستان ہے تو دوستو آپ لوگوں کو پہلے ہی پتا ہوگا کراچی ہے اور پہلے نمبر پر پاکستان جو سب سے بڑی جو سٹی ہے دوستو وہ ہے کراچی یہ پہلے نمبر پر دوسرے نمبر پر لاہور اور تیسرے نمبر پر فیصل آباد نیکسٹ کوئیچن ہے which city آف دا سندھ is popular for وڈ ورک انڈسٹری یعنی جو اس سٹی کا نام بتانا ہے سندھ کی ہے جو popular ہے جو مشہور ہے for وڈ ورک انڈسٹری تو وہ دوستو حالہ یہ آپ لوگ سندھ اور پنجاب پروونس دوستو آپ لوگ کو اس سوال میں یہ بتانا ہے جو سندھ اور پنجاب پروونس کو جو آپس میں ملاتی ہے اس سٹی کا نام ہے کشمور کشمور سٹی اس نون دا بڑر آف سندھ اور پنجاب پروونس کشمور کشمور نیکسٹ کوئیچن ہے مالا کھڑا is ای مالا کھڑا مطلب ایک گیم ہے یہ سندھ کی ہے مالا کھڑا is ای مزار سندھ نیکسٹ کوئیچن ہے داشرائن آف عبداللہ شاہ غازی داشرائن آف عبداللہ شاہ غازی is لوکیٹڈ ان دوستو جو عبداللہ شاہ غازی کی مقبرہ سمجھلو یا مزار سمجھلو وہ کہاں is celebrated يعني جو پاکستان Air Force کا دی ہے وہ کس دن کو منایا جاتا ہے دوستو وہ سیمند سپتمبر یعنی سات سپتمبر کو منایا جاتا ہے پاکستان Air Force پاکستان Air Force day کب منایا جاتا ہے سیمند سپتمبر پاکستان Air Force day is celebrated سیمتھ سپتمبر نیکسٹ پیشن ہے قیدی آزم ڈے ایز ابزرڈ آن یعنی جو قیدی آزم ڈے ہے یہ کب منایا جاتا ہے دوستو یہ پچیس دسمر یعنی ٹوانٹی فائی دسمر کو منایا جاتا ہے قیدی آزم ڈے آپ لوگوں نے یاد کر لینا یہ کافی ایمپورٹن سوال ہے قیدی آزم ڈے کب منایا جاتا ہے قیدی آزم کی وفات ہوئی تھی 11 سپتمبر یہ آپ لوگوں نے یاد کر لینا ہے جو قیدی آزم کی ڈے ہوئی تھی 11 سپتمبر انیسان اٹھالی نیکسٹ کویٹی آزم ڈے ایز ترسو کٹو کا جو کٹو کا دوسرا نام کیا ہے وہ ہے گارڈوین آسٹو کو گارڈوین آسٹن بھی کہتے ہیں نیکسٹ کویٹی آزم ڈے ایز مطلب کے زمین پر جو یونگسٹ ماؤن رینج ہے اس کا کیا نام ہے دوستو ان کا نام ہے ہمالی آز ہمالی آز یہ کافی ایمپورٹنس کویسٹن ہے دوستو یہاں پہ آپ لوگوں نے سمینا ہے کہ یونگسٹ یونگسٹ ماؤن رینج آن دار تھے دوستو یہ صرف ہمالی آز ہیں اس کے علاوہ اور کوئی رینج نہیں ہے یونگسٹ ماؤن کی بات اگر ہو تو آپ لوگوں کے ذہن میں آجانا چاہیے ہمالی آز ہمالی آز ہمالی آز نیکسٹ کویچن ہے کیٹو ایز پریزنٹ ان ویچ کانٹین رینج دوستو جو کیٹو ہے یہ کراکرم رینج میں واقع ہے اور کراکرم رینج پاکستان اور چائنہ کو واپس میں ملاتی ہے نیکسٹ کویچن ہے نانگا پربت ایز دا پارٹ آف تو نانگا پربت کس کا پارٹ ہے دوستو یہ ہمالی آز ہمالی آز ہمالی آز ہمالی آز میں نانگا پربت واقع ہے تو نانگا پربت کا دوسرا نام ہے کلر ماؤنٹین یہ بھی آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے نانگا پربت کا دوسرا نام ہے کلر ماؤنٹین اور نانگا پربت کی جو لمبائی ہے وہ ہے اکاسی چھبی یا پچی اکاسی چھبی یا پچی میٹر ہے نانگا بربت کی لمبائی اور یہ ہمالیا میں واقع ہے کیٹو کریکرم میں واقع ہے اور نانگا بربت ہمالیا میں واقع ہے اور ترچ میر کی بات کریں تو یہ کہاں پہ واقع ہے ترچ میر واقع ہے ہندوکش رینج میں تو یہ ساری رینج کا آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے تو نیکسٹ کوئیچن ہے which range is called roof of the world یعنی کون سی رینج roof of the world کہلاتی ہے تو وہ پیمر پلاتیو کہلاتی ہے آپ لوگوں نے یاد کہلنا ہے which range is called roof of the world تو roof of the world کون سی رینج کہلاتی ہے پیمر پلاتیو پیمر پلاتیو roof of the world بھی اس کو کہا جاتا ہے تو یہ بھی کافی important سوال ہے roof of the world کسے کہتے ہیں پیمر پی ای 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 پیمر پلاتیو کو تو نیکسٹ کوئیسٹن ہے name of the range which separates China and Pakistan تو یہ آپ لوگوں کو پہلی بتا چکا ہوں کریکرم range یہ آپ لوگوں کو دوبارہ پیداتا ہوں کریکرم range پاکستان اور چائنہ کو آپس میں ملاتی ہے اور بات کریں حمالیا کی تو یہ افغانستان اور پاکستان کو تو ہندو کش range پہ جو سب سے بڑی چوٹی ہے وہ ہے ترچمیر کی چوٹی next question ہے name the range which separate Pakistan and Afghanistan تو دوستو جو پاکستان اور افغانستان کو آپس میں جو ملاتی ہے range وہ range ہے ہندو کش range sorry میں آپ لوگوں کو پچھلے سوال میں ہندو کش range ہی بتایا تھا کہ پاکستان اور افغانستان کو آپس میں جو range ملاتی ہے وہ ہے ہندو کش range یہ آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے ہندو کش range پاکستان اور افغانستان کو آپس میں ملاتی ہے اور کراکرم range پاکستان اور چائنہ کو آپس میں ملاتی ہے تو آپ لوگوں کو دوبارہ بتا دیتا ہوں جو پاکستان اور افغانستان کو آپس میں ملاتی ہے وہ ہے ہندو کش range ہندو کش range پاکستان and افغانستان اور کراکرم range پاکستان and چائنہ next question ہے the height of نانگا پربت تو آپ لوگوں کو پہلے ہی بتا چکا ہوں ایٹھ ایٹھ تھاؤزن میٹرز آر فاؤنڈ ان پاکستان یعنی اس سوال میں ہمیں یہ بتانا ہے کہ آٹھ سو ربے کے آٹھ ہزار میٹر سے جو ابب پاکستان میں چوٹیاں ہیں وہ کتنی ہیں دوستو وہ پانچ ہیں پانچ ایسی چوٹیاں ہیں جو آٹھ سو میٹر سے آٹھ ہزار میٹر سے زیادہ ہیں تو آپ لوگوں کو کچھ بتا جیتا ہوں ایک نمبر بان پہ تو ہے کے ٹو کے ٹو نمبر ون پہ ہے نمبر ٹو پہ ہے نانگا پربت اور نمبر تھرڈ پہ ہے گیشرم ون اور نمبر فور پہ ہے براد پیک اور نمبر فائی پہ ہے گیشرم فائیو تو آپ لوگوں کو مطلب ہے کہ کافی مطلب ہے کہ آپ لوگوں کا کنسیپٹ کلیر ہو چکا ہوگا نیکسٹ کویچن ہے دا لینگت آف سیاچن گلیشیر یہ کافی ہی امپورٹن سوال ہے کہ سیاچن گلیشیر کی لمبائی کتنی ہے دوستو یہ سیونٹی 6 kilometر یعنی 36 km ہے سیاچن گلیشیر کی لمبائی یہ ڈبلش بارے آپ لوگوں کو بتاتا تھو کافی امپورٹن سوال ہے دا گلیشر ہے تو سیاچن گلیشیر کی لمبائی سیونٹی سکس کیلمیتر پہ ہے وہ 68 km 76キvision میں 46 km پہ ہے بلتور گلیشیر کی لمبائی سپیوٹی سوالinct question ہے identify the second highest glacier of the world دوستو جو second highest glacier of the world ہے دوستو وہ کیا ہے وہ سیاچن glacier ہے آپ لوگوں کو پہلے بتاؤ یہ کافی important سوال ہے identify the second highest glacier highest glacier یعنی دوسرے نمبر پر جو سب سے بڑا glacier ہے overall دنیا میں تو اس کا کہنا ہے دوستو وہ ہے سیاچن glacier جو کہ پاکستان میں واقع ہے اور سیاچن glacier کی جو لمبائی آپ لوگوں کو پہلے ہی چکا ہوں سیونٹی سکس یعنی چھتر کلومیٹر یہ کافی زیادہ important question ہے تو second highest glacier کا نام ہے سیاچن glacier next question ہے what is the height of ترچمیر تو ترچمیر کی جو height ہے وہ ستتر زیرو آٹھ میٹر یعنی سات ہزار سات سو آٹھ میٹرز ہے تو آپ لوگوں کو دیستو یہاں پہ ایک سوال اور بتا دوں تو کیٹو پاکستان کی سب سے بڑی چوٹی ہے کیٹو کہاں پہ واقع ہے کراکرم رینج میں اور نانگا پربت دوسرا نمبر پہ چوٹی ہے نانگا پربت کہاں پہ واقع ہے تو یہ مطلب ہے کہ ہندوکش رینج میں واقع ہے اور جو ترچمیر ہے تو دوستو یہ ہمالیا میں واقع ہے اس کی لمبائی کتنی ہے سات زیادہ سات سو آٹھ یعنی ستتر زیرو آٹھ میٹر next question ہے the salt range is situated between rivers sown and jellum یعنی جو دوستو salt range ہے یہ between یعنی یہ واقع ہے کن دریاؤں کے درمیان ایک تو دریاؤں ہے sown s o an and دوسرا jellum جو salt range ہے یہ دریاؤں sown and dry jellum کے درمیان واقع ہے the salt range is situated between rivers sown and jellum next question ہے which is the highest peak of the coisfed range یعنی ہمیں اس سوال میں یہ بتانا ہے کہ جو سب سے بڑی peak ہے coisfed کی اس کی highest مطلب ہے کہ highest peak جو ہے coisfed کی وہ کون سی اس کا کیا نام ہے تو اس کا نام ہے skaram s k a r m یہ اس کا نام ہے which is the highest peak of the coisfed 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 کی جو highest peak ہے اس کا نام ہے s k a r a m یہ آپ لوگ نے یاد کر لینا ہے next question ہے what is the average height of coisfed coisfed جو range ہے اس کی average height کتنی ہے یہ دوستو 3000 میٹر اس کی average height height ہے next question ہے what is the average height of krakram range تو krakram range کی جو average height ہے وہ ہے سات ہزار میٹر what is the average height تو مطلب ہے کہ average جو height ہے krakram range کی وہ سات ہزار میٹرز ہے یا آپ لوگوں نے یاد کرنا یہ کافی important question ہے what is the average height of krakram range سات ہزار میٹر next question ہے how many peaks in Pakistan are higher than 7000 میٹر دوستو اس سوال میں ہمیں یہ بتانا ہے کہ پاکستان کی جو higher جو سب سے بڑی مطلبے کے ہیں سات ہزار میٹر سے جو بڑی چوٹیاں ہیں وہ کتنی ہیں تو وہ 108 ہیں یا آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے 108 پاکستان کی سات ہزار میٹر سے بلند چوٹیاں ہیں یعنی جو جن کی جو مطلبے کے لمبائی سات ہزار سے زیادہ ہے وہ کتنی ہیں وہ ہیں 108 108 next question ہے گشربرم one is also known is تو گشربرم one کو کیا کہتے ہیں تو اس کا دوسرا نام ہے hidden peak بھی کہتے ہیں گشربرم is گشربرم one is also known as hidden peak اور آپ لوگوں کو بتا دوں پاکستان کی جو پاکستان کی جو مطلبے کے سب سے نمبر بان پہ کے ٹو پھر نانگا پربت اور تیسرے نمبر پہ تیسرے نمبر تیسرے نمبر کی جو بڑی چوٹی ہے دوستو وہ ہے گشربرم one اور اس کا اس کو hidden peak بھی کہتے ہیں اور چوتھے نمبر پر براد پیک اور پانچویں نمبر پر گشربرم two ہے آپ لوگوں کو امید ہے کہ پتا چل گیا ہوگا اگر دوستو جس سوال کی سمجھ نہ آئے تو لازمی مجھ سے کمنٹ باکستان رہب تک کے پوچھ لی جیے پوچھ لی جیے آئے پانچو کیچن ہے دہ پروپو آپ آپ اگر پرپوز ڈا پرپاوز ڈ ہے مارگالہ اسلام آباد کے ساتھ کون سا سی ڈ ہے ہریپور یہ جو پروپوز آب مارا گلا ہیلز ہے ٹنل پروجیکٹ کا دوستو یہ کنیکٹس ہے اسلام آباد اینڈ ہریپور اسلام آباد اینڈ ہریپور نیکسٹ قیچن ہے ایوب نیشنل پارک یعنی جو ایوب نیشنل پارک ہے یہ کہاں پہ واقع ہے یہ راول پینڈی میں واقع ہے ایوب نیشنل پارک تو نیکسٹ قیچن ہے پاکستان لکیٹڈ ان اسلام آباد یعنی جو یہاں پہ دو سوال حال ہو جاتی ہیں پاکستانی کی جو سب سے بڑی مسجد ہے اس کا کیا نام ہے اس کا نام ہے شاہ فیصل مسجد اور یہ کہاں پہ واقع ہے یہ اسلام آباد میں واقع ہے یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے سب سے بڑی مسجد کا نام شاہ فیصل مسجد اور یہ کہاں پہ واقع ہے یہ اسلام آباد میں واقع ہے نیکسٹ قیچن ہے دامنے کوہ اس لوکیٹڈ ان دامنے کوہ کہاں پہ لوکیٹڈ ہے دوستو یہ اسلام آباد میں لوکیٹڈ ہے دامنے کو اس لکیٹڈ ان اسلام آباد یعنی دامنے کو کہاں پہ واقع ہے اسلام آباد میں